او میرے نبی دشان سنو نبیر بولت اللہ عنہ سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میرے نبی کا ذکر خیر الحمدللہ یہ بارٹ چل رہے ہیں آپ حضرات شروع سے بارٹ دیکھتے آ رہے ہوں گے اگر نہ دیکھیں ہوں تو پہلے اس سے پہلے بارٹ دیکھیں اس کے بعد یہ بارٹ دیکھیں آج کے بارٹ میں اور آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے زمانے کو بیان کرنے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ نے دودھ پلایا پھر ابو لہب کی باندھی سویبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گودھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود سے مزین کیا دو سال تک دودھ پلا کر مکہ مکرمہ واپس لائی یہاں رکھ کر یہ بات سمجھیں کہ مکہ کے رواج کے مطابق یا عرب کے رواج کے مطابق حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا عرب کا وہ رواج کیا تھا ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عرب کا یہ رواج تھا گاؤں دیہات کے عورتیں شہر میں آ کر مالداروں کی بچے لے جائیں کرتی تھی اور اپنا دودھ پلاتی تھی اور ان کی پرورش اچھی طرح کرتی تھی مقصد یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کی صحیح ترو تازہ ہوا بچوں کو لگے اور ان کی پرورش اچھی طرح ہو اور وہ علاقہ ہی زبان بھی اچھی طرح سیکھ لیں اس لیے گاؤں دیہات کی عورتیں آ کر چھوٹے معصوم بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو لے جائے کرتی تھی اسے رواج کے مطابق حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے گئی اور دو سال دکھ دودھ پلا کر واپس لے کر آئے مگر مکہ میں ماحول خراب تھا آد و ہوا کی خرابی کا بہانہ بنا کر پھر واپس لے گئی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس جب گئے تو اتنی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ کو نصیب ہوئی کہ ان برکتوں کو دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نجی کو ان کے والدہ کے حوالے کریں لہذا جب دو سال ہو گئی ایک مدت دو سال کی دودھ پلانے کی تو واپس لائیں جب دیکھا کہ مکہ کا ماحول خراب ہے آد و ہوا خراب ہے حوامان جس کو ہم کہتے ہیں وہ خراب ہے تو پھر وہ خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھ واپس لے گئی چار سال کی عمر تک یعنی اور دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب دایا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی پرولش میں رہے چار سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتوں اور عجیب و غریب سعادتوں کی وجہ سے حلیمہ چاہتی تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اپنے ہی پاس رکھیں مگر شق صدر کے حیرت میں ڈال دینے والے واقعے سے خبرہ کر مناسب انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کریں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اب وہ شق صدر کا واقعہ کون سا ہے جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے آپ وہ آپ کے والدہ کے حوالے کیا اس کو بھی سنتے جائیے کہ شق صدر کا مطلب ہے سینے کو پھاڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے اندر تین سے چار مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک سینے کو چاک کر کے اس کو چیر کر سینے مبارک سے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا تاکہ دنیا کی محبت اور ساری دنیا داری قتم ہو جائے اور اللہ کی معارفت اور محبت پہلا ہو جائے اس مقصد کے دل الگ الگ موقعوں پر جن نبی میں اللہ کے نبی کے سینے مبارک کو چیر کر سینہ دھویا گیا تھا سینے کو چاک کر کے دل کو دھویا گیا تھا تو اس میں سب سے پہلا واقعہ یہ بچپن کا واقعہ ہے جو حضرت حلیمہ کے پاس پیش آیا تھا اس واقعے سے گھبرا کر حضرت حلیمہ نے آپ کو آپ کے والدہ کے حوالے کیا تھا وہ واقعہ کیا ہے اس کی بھی ایک جھلک ہم دیکھتے چلیں کہ ایک مردبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ ہی کے گاؤں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے اور بکریاں چرانے میں مشغول تھے کہ اچانک سفید کپڑوں میں دو فرشتے آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت نٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرہ اور دل کو باہر نکال کر اس میں سے ایک سیاہ مادہ نکال دیا ایک کالا مادہ دل سے نکال کر پھینک دیا پھر زمزم کے پانی سے دو کر اپنی جگہ پر دل کو سیٹ کیا اور سینہ مبارک کو سی دیا اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی دودھ شریک بھائی کو کہتے ہیں رضائی بھائی یعنی حضرت حلیمہ کے سگے بیٹے رضائی بھائی گھرائے اور دوڑتے ہوئے گھر پہنچ کر والدین کو اتنا کی وہ لوگ دوڑ کر پہنچے مگر ان کے پہنچنے تک سب کچھ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے کچھ اداس سے نظر آ رہے تھے اس واقعے سے حیران ہو کر ان لوگوں نے یہ تیع کیا کہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے اس سے پہلے کہ کوئی اور حادثہ نہ پیش آئے جس کے ذمیداری ہمارے اوپر پڑ جائے یہ ڈر کر انہوں نے اللہ کی نبیوں کو ان کی والدہ کے حوالے کیا چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے جا کر حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا ان کے وجہ دریافت کرنے پر پورا قصہ سنائے حضرت آمینہ نے پوچھا کہ آپ نے تو بڑی اہمیت کے ساتھ محمد کو لے گئی جی پھر سے اپنے پاس رکھنے کے لئے لیکن اتنے زلدی واپس لانے کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا مگر حضرت آمینہ کو کوئی اس واقعے سے کوئی خاص اثر نہیں ہو بلکہ وہ مطمئن رہی ہو اور اس طرح کے اور دوسرے واقعہ سنا کر انہیں بھی اتمنان دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں اس بچے پر جن آسیب وغیرہ کا کوئی زور نہیں چل سکتا پیدائش سے پہلے اللہ کی نبی جب پیٹھ میں تھے تو اس وقت جو واقعہ حضرت آمینہ کو پیش آئے تھے یہ واقعہ سنا کر حضرت آمینہ نے حضرت حلیوان کو تسلیل دلائے کہ یہ کھوئی غبرانی کی بات نہیں ہے حضرت آمینہ کا ویسار حضرت آمینہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چھ سال کی ہوئی تو حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیاز مدینہ گئی اس وقت جو یسریب کہلاتا تھا مدینہ کا قرآن نام یسریب تھا تو کچھ دن اپنے میکے میں رکھ کر جب واپس ہو رہی تھی تو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ابوہ ہے وہاں پر یہ پہنچے پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئی اور سفر کے دوران یہیں انتقال فرمانی والد محترم کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا مگر تقدیر کا لکھا ہوا بہرحال پورا ہونا تھا اس کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی شفقت والی گود اور محبت والی گود بھی چھوڑنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئی اور دادا عبدالبطنی کے حوالے کر دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا ہے ایک پہلے پیدائش سے پہلے ہی والد کے سائے کو سر سے اٹھا دیا تر چھ سال کے عمر میں والدہ کو بھی جدا کیا آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ